نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد عزیز طلب اکرام تفہیم الفلقیات کا سبق نمبر اکیس ہے اور فصلن فن نقاط ہم نقاط پڑھ رہے ہیں اور ان میں آج اس کا حصہ دوم اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ اس کا حصہ دوم ہے فصلن فن نقاط کا اور پہلے حصے کے اندر ہم نے نقطت المشرق اور نقطت المغرب اس طرح سے جغرافیائی قطب شمالی جغرافیائی قطب جنوبی ہم نے پڑھا تو آج ہم اس میں مگنیٹک پول ہم نے پڑھا مقناطیسی قطب تو وہ تو تھا قرآن عرض کے قطب شمالی اور قطب جنوبی اب ہم قرآن سماوی کی قطب شمالی اور قطب جنوبی پڑھتے ہیں تو اس لئے اس کا نام ہم نے رکھ دیا سماوی قطبین سماوی قطبین کہ جو ہمارا جو ہے قرآن عرض کا قطب شمالی ہے اس کے محاضات میں جو اسمان پر جا کر نقطہ لگے گا یعنی ہمارے قرآن عرض کے جو قطب شمالی ہے اس کے محاضات میں سمت الراز پر جا کر جو نقطہ لگے گا اس کے سمت الراز میں بالکل برابر تو اس کو ہم کہیں گے کہ سماوی قطب شمالی سماوی قطب شمالی مثال کہ تو یہ قرآن عرض ہے یہ اس کا قطب شمالی ہے یہ اس کا قطب جنوبی ہے یہ اوپر قرآن سماوی ہے اس کے بالکل یہ محاضات میں اس کے سمت الراز پر یہ قرآن سماوی کے اوپر بھی ایک جا کر نقطہ لگ رہا ہے اور اس کے قرآن اس کے جو قطب جنوبی ہے اس کے بھی محاضات میں بالکل نیچے آ کر قرآن سماوی کے اوپر ایک نقطہ لگ رہا ہے تو اس کے سمت الراز سے محاضات میں یہ جو اوپر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سماوی قطب شمالی اور اس کو کہتے ہیں سماوی قطب جنوبی ٹھیک ہے اچھا یہ بات تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے لیکن یہ جو سماوی قطب شمالی ہے یہ سماوی قطب جنوبی ہے اس میں جو خاص طور پر جو اہمیت ہے وہ قطب شمالی سماوی قطب شمالی کی زیادہ اہمیت ہے نا کیونکہ یہ جو ہمارا شمال ہے اسی کی محاذات میں جہاں پہ ہمارا شمال کا نکتہ ہے بالکل اس قطب شمالی کے محاذات میں قرآن سماوی پر جو نکتہ لگ رہا ہے وہ کہاں پر ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے یہ سماوی قطب شمالی ہمیں معلوم ہو جائے تو اس طریقے سے ہم اپنا زمینی قطب شمالی بھی معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو بلب آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ سماوی قطب شمالی کا نکتہ یعنی ہمارے قطب شمالی کے بالکل محاذات میں ہمارا قطب شمالی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا نا اس کا نکتہ ہمیں نظر نہیں آ رہا نا لیکن ہمیں سماوی قطب شمالی کا نقطہ نظر آنا ممکن ہے یا نہیں ہے کیونکہ اسمان تو ہمارے سامنے ہیں نا تو اسمانی جو قطب شمالی ہے وہ نقطہ ہمیں نظر آ سکتا ہے اس لئے اگر ہمیں وہ معلوم ہو جائے تو اگر ہم اس کی طرف اس طریق سے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اس طرف سامنے شمال ہوگا بیک سائیڈ میں جنوب ہوگا اور ادھر جو عام آتھ بڑھائیں گے یہ مشرق ہوگا اور بلکل اس طرف مغرب ہوگا تو ہم اپنے ایگزیکٹ مغرب تک ایگزیکٹ مشرق تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا شمال ہے یہی اسی کے برابر میں ہم نیچے اگر لائن لگائیں تو یہ ہمارا شمال ہوگا اس کے ایک طریقے ہے کہ وہ جو قطب شمالی اگر اسمانی قطب شمالی ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے بلکل محاذات میں کس طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک لکڑ کھڑی کرنی ہے سیدھی اس کے خاص طریقے ہے اور بلکل اس کے ایک آنکھ بند کر کے اس کے برابر میں ہم کریں گے برابر میں کرنے کے بعد جو نیچے ایک سایہ بنے گا یا یہ ہے کہ وہ نیچے جو لکڑی کا پچھلا سرہ ہے اس کے برابر میں اگر ہم ایسی لائن ایک لگا دیں یا وہاں سے اوپر سے ہم ایک کوئی چیز نیچے گرا دیں جہاں پہ نیچے جا کر لگے گی اس کے ایک لائن ہم اس طرح کھینچ دیں پیچھے اس لکڑی کے جڑ کے ساتھ اس کو ملا دیں یہی ہمارا کیا ہوگا شمال ہوگا جب ایک دفعہ ہمیں اپنا شمال معلوم ہو گیا تو پھر ہمیں قبل قبلہ رکھنا بھی آسان ہے نمازوں کے عقاد میں بھی ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرور پڑتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ سماوی قطب شمالی کی کیا عامیت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا جغرافیائی جو قطب شمالی ہے اس شمال کو ہم معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے معلوم کریں سماوی قطب شمالی ہمیں کیسے نظر آئے گا کیا علامت ہے اسمان کے اندر کہ یہ ہمیں نظر آئے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے کچھ ایسے ستارے بنائے ہیں کہ وہ ستارے جو ہے وہ خاص ستارہ ہے جو بالکل ہمارا جو قریہ عرض کا قطب شمالی ہے اس کے بالکل محضات میں جو اوپر نکتہ لگنا چاہیے تھا اس جو پہلا تعالی نے ایک ستارہ بنایا ہوئے وہ ہزاروں سال سے وہیں پہ ہے ہزاروں سال سے وہ ستارہ وہیں پہ ہے اس کا نام ہم ابھی رکھیں گے اور اس کو کہتے ہیں وہ سماوی قطب شمالی کی وہ ایک بہترین کیا ہے علامت ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ستارہ جو ہے آج جو اس کی ہم کہہ کرتے ہیں اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے اور شام کو جب رات آئے گی انشاءاللہ رات کے وقت جب ستارے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو وہ ستارہ بھی دکھا دیں گے کہ وہ ستارہ شمال میں کس جگہ پر ہے ٹھیک ہے اس کی کچھ علامات ہیں وہ علامات یہ ہیں کہ اس کے ارد گرد میں کچھ ستاروں کے جرمت ہیں ستاروں کے جرمت ہیں ان کی وجہ سے ہم اس ستارے تک پہنچ دیں اس میں سے ایک جرمت جو ہے وہ اس طرح کا ہے یہ دب اکبر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بھی ستاروں کے ایک جرمت ہے دب کہتے ہیں ریچ کو اکبر کمانا بڑا تو ایک بڑے ریچ کی طرح ایک ستارہ ہے ستاروں کا جرمت ہے اس کے ذریعے سے ہم جا کر اس کتبی تارہ کے تک پہنچ دیں پشتالیں اس سے کتبی تارہ اسے تارے تک ہم جا کر پہنچتے ہیں تو اس گرپ اور اس جرمٹ کے ذریعے سے جسے دب اکبر کہتے ہیں یہ جرمٹ نمبر ایک ہے اور اس کو بناتائے ناش بھی کہتے ہیں انگلیش میں سے عرصہ معجر بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گریٹ بئر بھی کہتے ہیں گریٹ بیر یعنی دب اکبر ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں اس کا ایک ستارہ ایسے ہوگا رات کو آپ بلکل دیکھ لیں گے ایسے ہوگا سات ستارہ ہوں گے یہ یہ اس کی دم ہے مثال کی طور پر ٹھیک ہے اور آگے جا کر اس کی پھر ایسا سرور بنا دیتے ہیں علامت کی طور پر یہ ایک ریج ہے ٹھیک ہے اس کے یہ جو دو ستارہ ہیں یہ بلکل اسی ستارہ کا شکل ہوگی ہے جا اسمان میں بلکل اسی ستارہ کی شکل بنی گی یہ تین ایسے ہوں گے یہ ساتھ ستارے اور یہ اس طریقے سے چار ستارے ہوں گے اس کو کہتے ہیں گریٹ بیر اور دب اکبر اور اس طرح اس کا ریس کی ایک شکل بناتے ہیں کہ یہ ریس کی دو میں آگے اس کا سارا ہے بناتے ہیں ناش اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ گوئے کہ یہ میت کی چرپائی ہے چاروں پائوں والی اور پیسے اس کے تین بیٹیاں روتی ہوئی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں تو یہ جو دو ستارے ان کو دلیلین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو دلیلین کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ جو دو ستارے ان کا یہ جو بلکہ سیدھا ہے نا اس کو بلکہ سیدھا ایسے ایک لائن کھینچے ہیں نا تو اس کے یہ درمیانی فیصلے اس کو پونے پانچ گناہ اگر بڑھا دیں تو یہاں پہ آپ کو کتبی تارہ نظر آئے گا ایسے اس کے یہ جو آخری دو ستارے ان کو دلیلین کہتے ہیں کیوں یہ دلالت کرتے ہیں کتبی تارے پر تو اس کے بلکہ سیدھ میں ایک آپ لائن کھینچیں نہ بھی کھینچیں تو ان کے سیدھ میں آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو آگے کتبی تارہ چمکتا ہوا نظر آئے گا سمجھ آری بات تو یہ ہے دوبے اکبر اور ایک ہوتا ہے دوبے اسغر دوبے اسغر خود یہ کتبی تارہ جو ہے دوبے اسغر کی دم میں آخری ستارہ ہوتا ہے دوبے اسغر بھی بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے دوبے اسغر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو مزید تھوڑا واضح کر کے بتاؤں کہ دوبے اکبر بھی اور دوبے اسغر دونوں کی شکل ایک جیسی ہے وہ بھی سات ستارے ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ دوبے اکبر جب وہ دور بنا ہوتا ہے اور اس کے یہ دو ستارے یہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں دوبے آگے کتبی تارے تک اور جو دوبے اصغر ہوتا ہے اس کی دن کا جو آخری ستارہ ہوتا ہے یہ خود کتبی دارہ ہوتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں ایسے ہوتا ہے یہ اس کا یہ جو ستارہ نہیں یہ کتبی دارہ ہے یہ دوبے اصغر ہے بالکل اسی طرح کا ایک شکل ہوتی ہے اور دوسری شکل درست میں بنا دیتا ہوں کس کی دوبے اکبر کی ٹھیک ہے یہاں سے یہ دوبے اصغر ہوتا ہے اس کی دم کا آخری ستارہ یہ کتبی دارہ ہوتا ہے اور درستی یہ دوبے اکبر اس کے بالکل سائیڈ میں ہوتا ہے اور اس کے دلیلینے اس کے بالکل محاذات میں یہ کتبی دارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی رات کو ہم اس کا نظارہ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے دوبے اکبر جس کے ذریعے سے ہم کتبی دارہ کو پچان سکیں جب کتبی دارہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بالکل ہمارے شمال کے ہمارے جو کتبی شمالی ہے اس کے محاذات میں یہ ستارہ ہے اگر یہاں سے ہمارے کتبی شمالی سے کچھ سلاح اوپر لے کر جائیں تو یہ بیائی نہیں اسی ستارہ تک پہنچے گی ٹھیک ہے اور ایک اور علامت ہے جی جو ستاروں کا ایک اور جرمت ہے جو اس کتبی تارے کی نشاندہی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ذات القرسی اور و سٹار بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو و سٹار وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اگر یہ دوبے اکبر اس طرف ہے نا تو و سٹار اس کے بالکل مخالف سمت میں ہوگا ایک ایک طرف ہوتا ہے دوسرا دوسری طرف ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ادھر بنا لیتا ہوں سمجھانے کے لیے لیکن یہ دوبے اکبر اگر اس طرف ہے تو دوبے اصغر یہ و سٹار اس طرف ہوگا ٹھیک ہے تونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں یہ جرمت آپ کو نظر آئیں گے اس لیے اگر یہ ایک ہمارے شمال سے نیچے چھپا ہوا ہو تو دوسرا ظاہر ہوتا ہے و سٹار ہمیں ظاہر نظر آئے گا اگر یہ ظاہر ہوگا تو و سٹار کیا ہوگا چھپا ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک ہمیں ضرور نظر آئے گا رات کو ٹھیک ہے تو و سٹار جو ہے تو انگلزی کے و کی طرح ہے وہ اس طریقے سے ہے ایسے اس کا ایک اس طریقے سے ہوتا ہے یہ 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 اور یہ یہ کل پانچ سٹارے ہیں کتنے ہیں پانچ یہ اس طریقے سے بانا ہوتا ہے دیکھیں ڈبل یو اور اس میں سے اگر آپ ادھر سے شروع کریں یہ اس کا سٹارہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا ہے اور یہ پانچمہ ہے کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے پہلے اور چوتھے سٹارے کو ملائیں اور اس کے اوپر ضائع ضائع قائمہ کھینچیں تو ڈائریکٹ آپ کس تک پہنچ جائیں گے کتبی تارے تک پہنچ جائیں گے سمجھ میں آرہی بات یہ دو علامتیں ہیں دب اکبر اور ذات الکرسی ذات الکرسی کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ یہ ایک کرسی کی طرح ہے یہ ایسے وہ ہے کہ کرسی ہے اس کے اوپر ایک دولن بیٹھ ہوئی ہے آتھ میں جو ہے اس نے کیا پکڑا ہوا ہے شیشہ پکڑا ہوا اور کنگی کر رہی ہے تو اس طریقے سے انہیں ایک علامت بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ دات الکرسی کرسی والی اور انگلیش میں سے کہتے ہیں و سٹار تو یہ کچھ جرمت ہے ستاروں کے جو کتبی تارے کی نشندہی کرتے ہیں اور اسماوی کتب شمالی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنا جو زمینی کتب شمالی ہے اس کو بھی معلوم کرتے ہیں تو شمال کو معلوم کرنے کے ایک یہ طریقہ بھی ہے دائرہ ہندیہ بھی ہے اور ایک یہ طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر ہم کچھ مزید فائدی کی باتیں بھی کر لیتے ہیں کہ یہ اگر ہو مثال کے طور پر یہ کتبی تارہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا جو ذات الکرسی اگر وہ ایک طرف ہے تو دوبیہ اکبر اس کی بالکل مخالف سمت میں ہوگا ٹھیک ہے اگر ایک اوپر ہے تو دوسرا ادھر نیچے ہوگا اگر ہمارا افق اس طریقے سے ہے تو ہمیں یہ اوپر نظر آ رہا ہوگا کتب شمالی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے افق سے اوپر اس طریقے سے بلند ہوگا تو اگر یہ ذات الکرسی دور اوپر ہو تو یہ دوبیہ اکبر نیچے چھپا ہوگا ہمیں نظر ہمارے افق سے نیچے ہوگا اگر ایک اس طرف ہو دوسرا اس طرف ہو تو پھر ہمیں دونوں نظر آ سکتے ہیں کہ اگر دوبیہ اکبر اس طرف ہو تو ذات الکرسی اس طرف ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہوتے ہیں یہ بات بھی سمجھ میں آگئی اور خود جو ہے دوبیہ اصغر تو ہمیں ہر وقت نظر آئے گا کیونکہ کتبی تارہ جب ہمیں نظر آئے گا تو وہ دوبیہ اصغر کی دم کا ایک ستارہ ہوتا ہے تو دوبیہ اصغر ہمیں بنا وہ خود بہت کیا ہو جائے گا مل جائے گا وہاں پر ٹھیک ہے جی آچھا اب یہاں پہ ایک اور فائدہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کا جتنا عرض البلد ہے آپ کا عرض البلد یعنی خط استواہ سے آپ کا جو فاصلہ ہے جتنا آپ کا عرض البلد ہوتا ہے تو یہ کتبی تارہ آپ کے افق سے اتنا ہی بلند ہوتا ہے یہ کتبی تارہ آپ کے افق سے اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا آپ کا مثال کے طور پر ہم یہاں بٹل میں ہیں تو یہاں کا عرض البلد چونتیس ہے چونتیس شمالی ہے کہ ہم خط استوا سے اوپر چونتیس درجے پر اس وقت واقع ہیں تو بیائی نہیں ہے ہمارا جو یہ کتبی تارہ ہمیں نظر آئے گا تو یہ ہمارے افق سے چونتیس درجے اوپر ہوگا یہ بات سمجھ میں آئی یہ ایک فائدی کی بات ہے اس کا کیا طریقہ کار وہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ قرآن کی اوپر اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ مثلا قرآن ہے ٹھیک ہے تو مثلا ہم یہاں پہ ہیں چونتیس درجے پہ ٹھیک ہے تو ہمارا افق کتب شمالی سے چونتیس درجے ہی ادھر سے نیچے بنے گا جتنا ہم ادھر سے اوپر ہیں نا تو ہمارا افق بھی ادھر سے کتنا ہوگا جتنا ہم یہاں سے اوپر ہیں اتنا ہمارا افق بھی چونتیس درجے ادھر سے بنے گا چونتیس درجے ایسے بنے گا نا یہ ہمارا افق ہوگا افق یہ جو سامنے ہمیں پہاڑ اور عثمان ملا ہوا نظر آ رہا ہے تو جتنا ہم یہاں سے اوپر ہے خط استوا سے اتنا ادھر کتب شمالی سے ہم ہمارا افق اتنی بات سمجھ میں آگی جب اتنا ہم نیچے ہوں گے تو اسی یہ جو کتب شمالی ہے اسی کے محاذات میں اوپر اسمان میں ایک تارہ کتبی تارہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں تو وہ کتبی تارہ بھی زیادہ ہمارا افق یہاں سے آگے پھیل رہا ہے نا تو وہ کتبی تارہ بھی ہمیں چونتیس درجے ہی اوپر نظر آئے گا کلیر ہے یہ بات جتنا ہم یہاں پہ چونتیس درجے پر واقع ہے نا ارز بے تو اتنا ادھر سے ہمارا افق بھی چونتیس درجے نیچے بنے گا نا ایسے نیچے ہمیں زمین نظر آئے گا اگر صحیح افق ہو یہاں پہ پہاڑ نہ ہو سیدھا ہو تو ہمیں اس کتب شمالی سے نیچے تک پورا ایک اریا ہمیں نظر آئے گا حقیقی کتب جو ہمارا افق ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو پاڑوں میں کچھ نظر نہیں آرہا حقیقی جو ہمارا بنتا ہے افق بننا چاہیے وہ اس طرح کیسے بنے گا تو چونتیس درجے نیچے ہوگا تو جب یہ چونتیس درجے نیچے ہوگا تو اس کے محضاد میں جو کتبی تارہ ہے وہ بھی چونتیس درجے ہمارے افق سے اوپر ہوگا ہے ٹھیک ہے جی یہ آسان کر گئے میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اب اس کے بعد ایک دوسری بات میں آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یہ جو کتبی تارہ ہے بظاہر تو ہمیں یہ ساکن نظر آ رہا ہے کہ حرکت نہیں کر رہا لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک دائرہ ہے چونتیس دقیقے نصف کتر کا دائرہ چونتیس دقیقے نصف کتر کا دائرہ اس میں یہ حرکت کر رہا ہے اس میں یہ کیا کر رہا ہے اسی کے اندر گھوم رہا ہے اور تیس گھنٹے اور چھپن منٹ میں یہ اپنا چکر پورا کر دے کون یہ کتبی تارہ ٹھیک ہے کبھی یہ مشرق میں ہوتا ہے کبھی تھوڑا سا ہمارے مغرب کی طرف جو کو ہوتا ہے کبھی یہ اوپر شمال کی طرف ہوتا ہے کبھی یہ کتاب کے اندر اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب بالکل شمال میں اوپر ہو بلند ہو تو اس کا کیا طریقہ کر رہا ہوگا کہ اس کا و سٹار کے در ہوگا تو وہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں برحال یہ ہے کہ حرکت تھوڑا سا یہ آپ نے چھوٹا سی دائرے کے اندر تھوڑی تھوڑی حرکت بھی لیکن باہر کہیں اور دور نہیں جاتا ہمارے اسی کتب شمالی کے ہی مہازات میں ہی ہوتا ہے سمجھ میاری بات جی آگے آپ کو ایک اور بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مقام کا جو مقام ابعد ہے اس قرعہ عرض کی اوپر یعنی آپ جہاں پہ اگر ہیں تو زمین پر سب سے دور جگہ آپ کے کون ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے دور جگہ یعنی کل تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہوتے ہیں پورے کے تو تین سو ساٹھ میں سے سب سے دور جگہ آپ کے ایک سوسی درجے پہ ہی ہوگی کتنے پہ ہوگی یعنی سب سے دور مقام آپ سے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کے ایک سوسی درجے پہ جو ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس چونتیس درجے پہ ہیں تو آپ کے بالکل محازات میں نیچے جو ایک سوسی درجے پہ کچھ جگہ واقع ہوگی وہ آپ کا مقام ابعد ہوگا اس کو کہتے ہیں انٹی پوڈز تو آپ نے مقام سے دور بعید ترین کوئی مقام اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہاں پہ بتا رہا ہو کہ ادھر سے آپ کیا کام کریں جتنا آپ کا عرض البلد شمالی ہے تو اتنا ادھر سے عرض البلد اتنا جنوبی لے لیں ادھر چونتیس تھا نا آپ کا عرض البلد اتنا ادھر سے چونتیس نیچے لے لیں جنوبی لے لیں ویسے بھی اگر آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ یہاں سے اگر آپ ایک سلاح گھڑیں تو یہ سلاح اس طریقے سے نیچے جائے گی نا چونتیس درجے پہ ہیں تو ادھر سے بھی چونتیس درجے نیچے آگر نکلے گی تو یہ سب سے مقام عبد آپ کا ہوگا نیچے ادھر شمالی تھا ادھر سے کیا ہوگا وہ یہ آپ کا مقام عبد ہے جو ایک ساسی درجے پہ آ کر لگ رہا ہے سلاح جا کر نیچے اسی چونتیس درجے پہ نکلے گی سیدھی ٹھیک ہے طریقہ بتاؤں رہے ہیں کہ اگر آپ نکالنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ ادھر سے چونتیس درجے آپ نے آرزالبلد شمالی لیا تھا ادھر سے جنوبی لے لیں اور ادھر سے طول البلد آپ کا جو ہے اس سے ایک ساسی درجے بیک سا لے جائیں کہا چلے جائیں ایک ساسی درجے بیک چلے جائیں نیچے تو مثال کے طور پر آپ کا آرزالبلد یہاں پہ شمالی تھا یہاں پہ آرزالبلد جنوبی ادھر لگ گیا ٹھیک ہے ادھر طول البلد آپ کا یہ تھا اس کے ایک ساسی درجے بے طول البلد آپ کا بلگر اس کے بیک سایڈ میں یہ آ جائے گا یہ آرزالبلد ہو گیا یہ جو طول البلد آپ کو ایک دوسریوں کاٹ رہی ہے یہ آپ کا انٹی پورڈ ہے یہ آپ کا کیا ہے انٹی پورڈ ہے چونتیس درجے درجے جنوبی ادھر سے شمالی تھے درجے جنوبی سمجھ ماری بات جی اچھا اب اس کو ایک ساسی ڈائریکٹ آپ ایک ساسی بھی پیچھے جا سکتے ہیں اور اگر ادھر سے ایک ساسی جائیں تو ظاہر ہے کہ تیہتر یا پچھتر درجے بے تو آپ کہاں پہ ہیں گرینے سے اس طرف ہیں تو اس ایک سو تیہتر یا ایک سو پچھتر کو مائنس کریں گے ایک سو اسی سے تو ڈائریکٹ آپ اس کے بیک سائیڈ میں نیچے پہنچ جائیں گے سمجھ ماری بات جی تو یہ کچھ چیزیں تھی آج ہم نے سماوی خطبین کی متعلق پڑھی اور اس کو جو خاص طور پر کتب شمالی تھا سماوی خطب شمالی اس کو معلوم کرنے کہ جو علامتوں کو طور پر کچھ جرمت ہیں رات کو اس کا پریکٹیکل بھی ہم کریں گے تو اس کو سبق پورے کو آپ کتاب کے اندر مطالعہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو کل انشاءاللہ جو ہمارا سبق ہوگا وہ بھی فصل انفر نقاط کا آخری سبق ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آخری سبق ہو جائے اور اس میں ہم جو ہے مزید نقاطیں ہم فرض کرتے ہیں تو وہ پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ ان قریب ہی چند اسباق کے بعد ہمارا عاملی فلقیات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ